بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں 2.8 یہ صفحہ نمبر پچاس پہ ہے اس کا پہلا سوال یہ ہے قویسن نمبر 1 کیا آپ true اور false بتائیں کیا کون سے ہیں پہلا والا ہے x raised to power 1 by 3 برابر ہے اسی اس کے اب یہ بتائیں کہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جناب یہ ہونا چاہیے x raised to power ایسے یہ چیز ہوتی ہے نا یہ آپ کا پتہ یہ ہے اس کے برابر ہوتی ہے لہذا یہ false ہے دوسرا والا دیکھتے ہیں x raised to power 2 by 3 2 by 3 برابر ہے x square اور ایسے لکھا ہونا ہے cube root اس کا true ہے کہ false ہے آپ کا پتہ نہ کہ x raised to power 2 کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 by 3 کو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ چیز ہو تو پھر آپ فرض کریں کہ آپ اس کو لیدہ کر لیں اور اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے تو اگر اس کو میں کیا کروں گا x square لکھ لوں گا اور 1 number 3 کو میں cube root لکھ لوں گا لہذا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے true ہو گئی تیسری والی کہہ x raised to power 2 by 5 اور ساتھ ضرب کھا رہا ہے x raised to power 2 by 5 اور لکھا جی اس کا مطلب ہے x raised to power 4 by 25 اب bases سیم ہو یہ ضرب کھا رہا ہے نا bases سیم ہو تو powers ایڈ ہوتی ہیں تو 2 by 5 plus 2 by 5 یہ آپ کا جنابی والا x raised to power 4 by 5 آنا چاہیے 4 by 5 آنا چاہیے 4 by 25 نہیں آنا چاہیے لہذا یہ false ہے اور چوتھا والا part ہے x کی طاقت ہے y by 3 اس کو انہوں نے اس طرح لکھا ہے x کیوب اس کا y والا جذر y تھ جذر یا y وان جذر یہ غلط ہے سیتہ سادہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو آپ کو ایسے لکھ سکتے ہیں نا تو جو کیوب میں جذر میں آتی ہے نا علامت یا نمبر جو آتا ہے جو آپ یہاں سے بٹے والی رقم سے لیتے ہیں 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 2 تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ x y اس کے بعد s سے لکھتے ہیں پھر ٹھیک ہوتا ہے انہوں نے الٹا لکھ دیا لہذا یہ false ہے اب یہ سوال ہوگا ہے اب سوال نمبر دو سے لے کے تو میرا خیال ہے شاید تیرہ تاک وہ سب کے لئے ہمیں یہ ہے کہ simplify کرنا سوال نمبر ٹو ہے جی ایک سو پچیس لکھا اس کی طاقت دو بٹا تین ایک سو پچیس کو کیا لکھیں گے پانچ ضرب پانچ ضرب پانچ دو بٹا تین پانچ کی طاقت تین ضرب دو بٹا تین یہ تین تین سے کینسل ہو جائے گا پانچ کی طاقت دو جو کہ پچیس کے برابر ہے تو یہ آپ کا جواب آگیا اب ہم جواب پیچھے بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ اگر غلط ہی ہوئے تو پتہ چل جائے پچیس ہے بالکل ٹھیک ہے question number 3 وہ ہے پچیس بٹا سولہ اور اس کی طاقت ہے منفی ایک بٹا دو اس کو دیکھیں دو طریقے یہاں پہلے منفی کی علامت کا کچھ بندبس کر لیا جائے یہاں یہ کہ پہلے اندر والوں کو حل کر لیا جائے پچیس کو پانچ کی طاقت دو لکھیں گے سولہ کو چار کی طاقت دو لکھیں گے منفی ایک بٹا دو پانچ کی طاقت دو ہے اب یہ منفی ایک بٹا دو اوپر بھی لگے گا نیچے بھی لگے گا نا دو کے ساتھ یہ منفی ایک بٹا دو لگ جائے گا اور نیچے چار کی طاقت دو کے ساتھ منفی ایک بٹا دو منفی ایک اب پانچ کی طاقت دو دو ضرب منفی ایک بٹا دو ہی آ جائے گا پانچ کی طاقت منفی ایک نیچے کیا آ جائے گا یہ دو ہے یہ نیچے دو ہے کینسل ہو گیا منفی ایک آ گیا چار کی طاقت منفی ایک اب یہ پاور نیگٹیب ہے یہ بھی نیگٹیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوپر لے جائیں اس کو نیچے لے جائیں تو یہ کیا آگیا ہے پانچ بڑا چار سوری چار بڑا پانچ چار بڑا پانچ آپ کا انصر ہے اب اگلا والا کوئسٹن کرتے ہیں کوئسٹن نمبر فور کوئسٹن نمبر فور یہ ہے کہ فور سکوئر اوور سکسٹی فور یہ فور سکوئر ہے نیچے کیس اس کو ابھی اسی طرح چھوڑ دیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سکسٹی فور جائیں اس کے اندر بھی فور آتا ہے چار کو چار سرب دیں سولہ آتا ہے سولہ کو چار سرب دیں چون سرب آ جاتا ہے اس لئے میں سے بھی چھیڑ نہیں رہا تو یہ آتا جی چار زرب چار زرب چار دوسرے لفظوں میں اوپر چار کی طاقت دو ہے نیچے چار کی طاقت تین ہے اب اوپر چھوٹی طاقت ہے نیچے بڑی طاقت ہے تو اوپر والے کو نیچے لے آئیں دونوں کے بیسس سے یہ بھی چار آئے یہ بھی چار ہے اس لئے میں نیچے لانے کی بات کر رہا ہوں ایک بڑا چار کی طاقت تین منفی دو دیکھا آگیا آ ایک تو یہ ایک بڑا چار آگیا جواب دیکھا جائے بالکل ٹھیک ہے ایک بڑا چھوٹی طاقت ہے ایک بڑا چھوٹی طاقت ہے ایک بڑا تین اب پچیس کو آپ نے پہلے بھی ادھر کہیں کیا ہے یہ ایک سو پچیس کو آپ بھی پانچ کی طاقت تین لکھتے ہیں تو پانچ کی طاقت تین ضرب وائ کی طاقت چھے اور نیچے کیا ہے دو سو سولہ دو سو سولہ کے فیکٹرز بنانے پڑیں گے دو سو سولہ آگیا دو سے کریں گے تو ایک سو آٹھ آئے گا پھر دو سے کر لیں تو 54 آگیا سائی پھر دوبارہ دو سے کر لیں 27 آگیا اور یہ کیا ہوتا ہے 27 کو 3 سے کیا 9 آگیا 3 سے کیا 2 کی طاقت 3 اور 3 کی طاقت 3 2 کی طاقت 3 اور 3 کی طاقت 3 اور y کی طاقت 9 ہے اور یہ اوورال طاقت ہے ایک بٹا تین ہے اب یہ پاور میں ادھر بھی ہر ایک کے ساتھ لگانے لگا کیونکہ یہ اوپر بھی لگے گی نیچے بھی لگے گی اوپر اوورال لگے گی تو پھر انڈریجیلی بھی سب کے ساتھ لگے گی پانچ کی طاقت تین ضرب ایک بٹا تین ہو گیا وائی کی طاقت چھے ہے ضرب ایک بٹا تین ہو گیا نیچے دو کی طاقت تین ہے ضرب ایک بٹا تین ہو گیا تین کی طاقت تین ہے ضرب ایک بٹا تین ہو گیا وائی کی طاقت نو ہے ضرب ایک بٹا تین ہو گیا یہ پانچ آگیا یہ وائی سکوئر آگیا تین ہے اور یہ چھے دو آگیا نیچے یہ دو آگیا یہ تین آگیا اور یہ وائی کی طاقت تین آگیا یہ کیا بن گیا پانچ بٹا چھے ساری ایسے لکھتا ہوں پانچ بٹا چھے اب وائی کی طاقت اوپر دو ہے نیچے وائی کی طاقت تین آگیا تو اس کو نیچے لے آتے وائی کی طاقت اب تین میں سے دو مائنس کروں گا تو ایک ہی رہ جائے گا یہ وائی آگیا تو پانچ بٹا چھے وائی اس کا جواب اگلے والا کوئسن کرتے سکس کیا ہے اے کی پاور ہے مائنس ٹو بی کی پاور ہے مائنس ٹری اوورال پاور ہے مائنس وائن بائی سکس ایک ہی پاور مائنفی دو ہے اب یہ ایک رقم ہے یہ دوسری ہے ان سب کی پاور ہے تو یہ پاور پھر سب کے ساتھ لگے گی یہ کیا جگہ ہے یہ منفی منفی پلاس ہو جائے گا تو اے کی طاقت ایک بڑا تین ہو جائے گا دو کو جب ہیدر کینسل کریں گے بی کی طاقت یہ منفی منفی پلاس ہو گیا یہ تین ہے یہ چھے ہے ایک بڑا دو آ گیا تو یہ چیز آگئی ٹھیک ہے جواب مارا اگلے والا سوال کرتے ہیں سات فور انٹو فائف اس کی پاور زیرو ہے اب کسی بھی چیز کی پاور زیرو ہونا تو وہ کسی بھی چیز کی پاور زیرو تو وہ وان ہوتا ہے فور انٹو وان فور آگیا ٹھیک ہے question number 8 question 8 ہے yb over yc power ہے bc power نہیں بلکہ جزر جو ہے اس کا yc over ya یہ ہے جی یہ ہے جی a c a b y a over y b اس کو اب یوں لکھیں گے y b over y c raise to power one over b c اس کو لکھیں گے y c over y a power one over a c اور اس کو لکھیں گے y a over y b power one over a b اب یہ power one over b c اوپر بھی لگے گی نیچے بھی لگے گی نا ساتھ y b into one over b c y c into one over b c اسی طرح یہ عملی در بھی کریں گے y c into one over a c y a into one over a c y a into one over a b اور y b into one over a b کس کی ایکول آئے گا یہ بی ہے نیچے بی سی ہے تو کیا آگیا y one over c نیچے آگیا c c cancel ہو گیا تو y one over b یہ جی c اور c cancel ہو گیا تو y one over a آگیا یہ a اور a cancel ہو گیا تو y one over c آگیا ادھر یہ a ہے یہ a ہے cancel ہو گیا تو y one over b آگیا اور نیچے b بھی cancel ہو گیا تو y one over a آگیا y one over c ہے نا one over c cancel ہو گیا one over a one over a یہ سے cancel ہو گیا 1 over b اس سے کانسل کا جواب آپ کا 1 آگا question number 9 4 raised to power 3m plus 3n plus 2 10 raised to power 2n or 9 raised to power n plus 1 over 15 raised to power 2n plus 2 2 raised to power 2n into 8 raised to power 2m plus 2n plus 1 اس کو کسے کریں گے چاہید بہت ادا پروچیز ہو سکتی ہوں میرا خیال ہم یہ اسان طریقہ کرنا چاہییے کہ ہمیشہ پہلے نا فیکٹرز بنانے شروع کریں ان کے ٹو کی طاقت دو ہو جائے گا اور اس کی پاور کیا ہے 3M پلاس 3N پلاس 2 دس کو آپ دو لکھ سکتے ہیں اور پانچ لکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہے 2 into 5 ریسٹ پار 2N تو میں کیا لکھنے لگا ہوں اب یہ 2N پھر ادھر بھی لگے گا 5 ریسٹ پار 2N ادھر بھی لگے گا اس کو ایسے لکھا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو اسی طرح جیسے ہی در ہم نے کیا تھا 2 اور 5 یہ 3 اور 5 ہوگا تو 3 کی پاور 2N پلاس 2 آئے گی 5 کی طاقت 2N پلاس 2 آئے گی 2 کی طاقت 2N اور 8 جا ہے 2 کی طاقت 3 اور یہ 2M پلاس 2N پلاس 1 اچھا جی اب ایسا کریں کہ اس دو کو ان سب سے ملٹیپلاہ کر دیں 2 کی طاقت 6M پلاس 6N پلاس 4 2 کی طاقت 2N 5 کی طاقت 2N اور 3 کی طاقت 2N پلاس 2 بریکٹ کھول دی اس کو ان سب سے ملٹیپلاہ کر دیں نیچے 3 کی طاقت 2N جمع 2 پانچ کی طاقت 2N جمع 2 2 کی طاقت 2N اور 2 کی طاقت اس کو ان سب سے ضرب دیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں بیس سیم ہو تو پاور ایڈ ہوتی ہے نا یہ تو اس میں اس کو جمع کر دیں نیچے دیکھیں کیا مختصر ہو سکتا ہے یہ 2 دوبارہ سے آرہا ہے بلکہ یہ دیکھیں دورے سپاہ 2N یہ 2N اس کو تو کینسل ہی کر دیں نا بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا بلکہ اس سے مجھے یاد آرہا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں خاصی زیادہ کینسل ہو سکتی ہیں دیکھیں کہ 5 کی طاقت جیسے یہ 2N ہے یہ 5 کی طاقت 2N پلس 2 ہے آپ کو پتہ نہیں ہے 5 کی طاقت 2N پلس 2 کا کیا مطلب ہے پتہ ہے کہ 5 کی طاقت 2N ضرب 5 کی طاقت 2 یہی مطلب اس کا اس کو میں اگر کھول کے ایسے لکھ رہا ہوں تو یہ 5 کی طاقت 2N اوپر والے سے کینسل ہو جائے گا اب میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2 کی طاقت 6N پلس 6N پلس 4 ہے یہ 6N پلس 6N پلس 3 ہے اس کو بھی میں الادہ الادہ کرتا ہوں تو یہ 6M اور 6N والی چیزیں کینسل ہو جائیں گی تو ان کو میں اسی پیچ پر کرتا ہوں پھر مختصر کر کے اگلے پیچ پر لکھیں گے 6M ضرب 2 کی طاقت 6N ضرب 2 کی طاقت 4 ٹھیک ہے نا اس کو میں نے یہ دھیان سے دیکھیں کیسے لکھا یہاں ہے ایسے لکھا اور یہ وہی ہے نا کہ اے کی طاقت اگر N ہو رے کی طاقت M ہو تو اس کو کی ٹی کس لکھا ہوں اگر آپ کینسل کرنے علی اプروچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورانا یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کے اوپر لے آئے ٹھیک ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں کہ دو کی یہ دو ہے یہ دو ہے اس کی پاور یہ ہے اس کی پاور یہ تو اس کو اوپر آگر لے جائیں تو کیا ہو جائے گا یہ والی پاور یہ منس ہے منس ہوگی بلکہ ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں خام خواہر ان کو لمبا کر کے لکھنا نہیں پڑے گا میرا خیال وہ بہتر اپروچ ہے دو کی طاقت 6M 6N 4 اوپر والا لکھا ہے یہ جو چیز اوپر گئی تو یہ پاورس نیگٹیب ہو جائیں گی مائنس 6M مائنس 6N مائنس 3 ضرب 5 کی طاقت 2N ہے نا یہ 2N پلاس 2 ہے اس کو میں نیچے لے آنگا یہ 3 کی طاقت کیا ہے 2N جمع 2 ہے یہ تو ویسے کینسل ہو گئی ہے چلو جی اس نے نیچے آ جانا یہ اوپر چلا گیا ہے تو ابھی اوپر کچھ بھی نہیں بچا نا پھر نیچے کیا ہے 5 کی طاقت 2N جمع 2 ہے اور یہ میں نیچے لے رہا ہوں تو یہ منفی 2N ہو جائے گا تو یہ 6M مائنس 6M 6N مائنس 6N تو 2 کی طاقت ایک بچ گی نیچے 2N منفی 2N 5 کی طاقت 2 2 بڑا پچیس جواب آ گیا ہوفیلی ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی یہ بلکہ آسان طریقہ تھا اس طرح کرنے کا میں جیسے پہلے کر رہا تو چاہتے سوال لمبا ہو جاتا یہ ذرا بہتر اپروچ ہے نیچے پہلے Lokle کریسہ نمبر 10 XB XB XC ان کی پاورا ہے 1 XC X A ان کی پاورا رہا ہے 1 A C X A X B ان کی پاورا رہا ہے 1 ایسا بی ایک سی ایک سی ایک سی ایک سی ایک سی ایک سی ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے اب اس پاور کو ادھر بھی ملٹیپلائی کریں گے ادھر بھی کریں گے یہ ایسا سوال اسے ملتا ہے جو ہم کر چکے ہیں تو بی ضرب وان اوور بی سی ایک سی ضرب وان اوور بی سی ایک سی ضرب وان اوور اے سی اور نیچے ایکس اے ضرب وان اوور اے سی ایکس اے ضرب وان اوور اے بی اور نیچے ایکس بی ضرب وان اوور اے بی اب یہ b b سے cancel ہو گیا تو یہ کیا آ گیا x raised to power 1 over c یہ c c سے cancel ہو گیا x raised to power 1 over b c c سے cancel ہو گیا x raised to power 1 over a x raised to power 1 over c x raised to power 1 over b x raised to power 1 over a یہ x raised to power 1 over a یہ کینسل ہو گیا ایکسیس پر وان آور بی یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا اور جناب وان آور سی اس کے ساتھ کینسل ہو گیا جواب کبان آگیا کویسٹن نمبر ٹین ون بلکل ٹھیک ہے گیارویں کا بھی جواب ایک ہے بارویں کا بھی ایک ہے گیارہ کیا ہے گیارہ ہے جی a raised to power x over a raised to power y اس کا n th root جواب a raised to power y over a raised to power z اس کا بھی n root اور یہ ہے a raised to power z over a raised to power x اس کا بھی n th root یہ کیا ہے a raised to power x over a raised to power y اس کی پاور یہ 1 over n a raised to power a y over a raised to power z اس کی پاور 1 over n ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ نا ہے یہ چیز کے اگر x کوئی رقم ہو اس کی پاور a ہو پھر ایک رقم y ہو اس کی پاور b a ہو پھر اس کی ایک رقم z ہو اس کی پاور b ہو تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں x y z اور سب کی پاور a لکھ سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو پوری ایک رقم تصور کرتا ہوں اس کو ایک رقم اس کو اور اس کو بھی انہیں سب کی پاور 1 over n 1 over n اور 1 over n ہے تو اس کو میں ملا کے کیوں نہ لکھتا ہوں a raised to power x over a raised to power y into a raised to power y over a raised to power z into a raised to power z over a raised to power x انہیں سب کی پاور 1 over n لکھتے تھا اب ax ax سے cancel ہو گیا ay ay سے اور az az سے cancel ہو گیا تو باقی کیا ہے one کی پاور 1 over n اب one کی پاور کچھ بھی ہو اس نے one نہیں رہنا one کی پاور اب پانچ لاکھ اور دس لاکھ دو کروڑ جو برجے لگا دیں وہ جواب one ہی آئے گا تو دیکھیں پہلے میرا آئیڈیا تھا کہ یہ one over n اس کے ساتھ لگائیں گے پھر اس کے ساتھ لگائیں گے پھر بعد میں اس طرح cancel کریں گے لیکن اگر آپ یہ والا ٹیکنیک یہ فارمولا استعمال کر دیں یہ لوجک اور یہ لوجک دے رہے ہیں یہ exam میں آپ ضرور لکھیں اس کا لوجک بتائیں انہیں تو پھر تو بڑی آسانی سے سوال آل ہو گیا اب question number 12 کرتے ہیں 12 ہے x raised to power 2m over x raised to power m minus n اور اس کی پاور ہے m minus n I get x raised to power 2n over x raised to power n minus l اور اس کی پاور ہے n minus l l ہے یہ اور x raised to power 2l over x raised to power l minus m اس کی پاور ہے l minus m اس کو کھلنا پڑے گا x raised to power 2m اور یہ ہو جائے گی m minus n اور نیچے x raised to power m minus n اور یہ m minus n میں ایک سٹپ کھا گیا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی پاور یہ ہے اور اس کی پاور یہ ہے اور اوورال پاور یہ ہے بلکہ اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میرا خلال وہ زیادہ بہتر ہے نہیں یہی بہتر ہے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ 2m ہے نا یہ m minus n ہے تو اس کو اوپر لے جاؤں تو m plus n آ جائے گا ہاں وہ بھی ایک اچھی پروچ ہے اچھا یہ تو یویل طریقہ نا کہ اس کو کھولیں تو اس کی پاور ہے اس کی پاور ہے اس پاور کو اس کے ساتھ لگائیں پھر اس پاور کو اس کے ساتھ لگائیں ٹھیک ہے پھر اس طرح آپ یہ کر لیں ہم کیوں نہ دیفرنٹ طریقے سے کریں یہ تو ہمیں آتا ہے یہ طریقہ چونکہ basis سیم ہے نا تو میں اس لئے try کرنا چاہ رہا ہوں یہ اوپر 2m نیچے m minus بہتر ہے کہ اس کو پر لکھے جائیں تاکہ 1m cancel ہو جائے x raised to power 2m minus m یہ positive m ہے minus وقت یہ minus n آتے plus n ہو گیا اور اس کی پاور m minus n برقرار ہے اسی طرح یہ کام میں اس کے ساتھ بھی کرنے لگا ہوں x raised to power 2n minus l n minus n plus l اور یہ n minus l x raised to power 2l minus l plus m power l minus m x raised to power 2m minus m کیا ہو گیا m plus n ہو جائے گا اور اس کی پاور ہے m minus n یہ جی x کی پاور ہے 2n minus n کیا ہو گا n plus l اور n minus l یہ ہے x کی پاور l minus l plus m or either l minus m اور ایدھر l minus m into x raised to power l plus m into l minus m x raised to power l minus n square m plus n into m minus n m square minus n square ہوتا یہ کیا ہو گا x raised to power l minus l square اور یہ پھر کیا ہو گا x raised to power l square minus m square اب جب بیسس سیم ہوں x x x پاورز ایڈ ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے x raised to power پاورز کو ایڈ کر دیں m square minus n square plus n square minus l square plus l square minus m square آپ دیکھیں m square minus m square minus n square plus n square minus l square plus l square تو x کی بابر تو 0 آگئی یاد رکھیں x x power 0 آئی x x power 1 نہیں آئی کیونکہ اس میں صحیح ہے کہ یہ نکل گیا تو 0 بچا ساری چیزیں cancel ہوگی 0 بچ گئے x x power 0 مشاہ وان ہوتی جواب آگئے 1 اب جی question number 13 اس کو try کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس کیا کہنا چار parts ہیں x raised to power m over x raised to power n اور ان کی overall power ہے m plus n minus l x raised to power n over x raised to power l اور اس کی power ہے n plus l minus m اور آگئے ہے x raised to power l اور نیچے x raised to power m power overall l plus m minus n اچھا اب اس میں کیا approach ہو سکتی ہے پچھلے question والی approach لگائیں تو اگر آپ x raised to power m minus n کریں m minus n کو اس سے ضرب دیں تو وہ خاصی لبنی چھوڑی ضرب ہو جائے گی تو میرا خیال ہے بلکہ اس کے بغیر کوئی choice نہیں کیونکہ اگر میں اس چیز اس سے ضرب دوں m سے پھر اسی چیز کو نیچے رکھے علیہدہ سے بھی ضرب دوں تب بھی وہ ضرب تو مجھے دینی پڑے گی لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہو کہ یہ چیز ادھر سے کنسل ہو جائے فرض کریں کہ m² mn minus ml آئے گا ادھر کہے گا m² plus ml minus یہ پھر یہ چیز ٹھیک ایسی کرتے ہیں لاد لاد کرتے ہیں de x m of x l into n plus l minus m over x raised to the power l into n plus l minus m اور ادھر ہے x raised to the power l ساتh l plus m minus n اور ادھر ہے x raised to the power m l plus m minus n اب x raised to the power i will call ne m square plus m n minus m l l m over x raised to the power m n plus n squared minus n l x raised to the power n squared plus n l minus m n x raised to the power l n plus l squared minus l m x raised to the power l squared plus l m minus l n over x raised to the power m l plus m squared minus m n اب دیکھیں کیا کیا cancel ہو سکتا ہے m square m n اور minus l m square m n یہ نہیں کیا cancels ہو سکتا ہے اچھا ادھر m l ہا یہ شاید ہو سا ہے یہ بھی نہیں m squared m squared m squared m squared صرف یہاں پہ ہے m squared m squared m squared m squared m squared m n نہیں یہ نہیں کینسل ہوتا یہاں پہ اس کو دیکھوں تو اس کے انسکر والی یہ پلاس انل ہے یہ منس یہ کینسل اس طرح بھی نہیں ہوتا اب جب یہ کینسل نہیں ہو رہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی اپروچ رہا جاتی وہ یہ کہ اوپر والوں کو ایڈ کر دیں اور نیچے والوں کو ایڈ کر دیں کیونکہ بیسس سے میں تو پاورد ایڈ ہوں گی اوپر ایڈ کر دیں اور ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنا مائنس این ایل بلس این ال کچھ لگتا کنسل ہو جائے گا مائنس ایل ایم بلس ایم ایل بلس ایم سکورر بلس ایم منس این ایم اب یہ ایم سکورر ہے کہیں اور ایم سکورر ہے نہیں ایم این ہے یہ مائنس ایمین جو کنسل ہو گئی شروع ہوں گے سلسلہ کنسلیشن کا یہ مائنس M L ہے یہ پلاس L M ہے L M یا M LA کی بات ہے یہ بھی آنسل ہوگا یہ پلاس N L ہے یہ مائنس L N ہے N L یا L N یہ کی بات ہے یہ بھی آنسل ہوگا اسی طرح میرے خیال نیچے بھی ہو جائیں گی M N ہے نا M N کے ساتھ مائنس M N N L مائنس ہے اس کے ساتھ پلس ہی ساتھ ہی لکھا ہوا اور یہ اسی طرح پھر مائنس ہے L M اور M L کینسل ہو گئے باقی کیا بچا آپ کے پاس ادھر لکھتا ہے X is for M square plus N square plus L square اور نیچے بھی یہی چیزیں بچیں ہیں N square plus N square بچا یہ پلس L square بچا پلس M square بچا M square plus N square plus L square یہ ایک ہی چیزیں ترتیب مختلف لکھی ہوئے تب کا 1 جواب آگئے اوپر نیچے کینسل ہو گئے question number sorry 13 اس کا B part ہے B part ہے X raised to part P over X raised to part Q ان کی پاور ہے P plus Q X raised to part Q over X raised to part R اس کی پاور ہے Q plus R 3 into X raised to part R into X raised to part P power ہے P minus R P plus R P plus Q P plus Q P اور Q اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں Q کو اوپر لے جاؤں تو P minus Q اور جگہ P minus Q کو P plus Q اسے ضرب دوں گا تو وہ P square minus Q سے فارمولا بن کے وہ بڑا آسان بن سکتا تو میں اب وہ چیز ٹرائے کرتا ہوں اور بھی اپروچیز ہو سکتے لیکن فیلال میں اس طرح کر رہا ہوں اسے دیں گے لکھا بھی آسانی سے گیا Q minus R Q plus R اچھا یہ ہے divided by اسے مطلب ہے کہ یہ چیز نیچے چلے جائے گی جب یہ نیچے جائے گی تو یہ کیا ہوگی 1 over sorry 3 اور یہ ہوگا x raised to power R اور P تو P plus R ہوگا یہ آتماتیکلی add ہوگا into P minus sorry P plus R ہے اور یہ P minus R ہے یہ ہوگا x raised to power P square minus Q square into x raised to power Q square minus R square اور نیچے 1 over 3 x raised to power P plus R P minus R P square minus R square اچھا جی اب کیا کرتے ہیں کہ ابھی دیکھیں کچھ cancel نہیں ہو رہا تو ایسا کرتے ہیں اوپر والی basis سیم ایسا کرتے ہیں x raised to power P square minus Q square plus Q square minus R square over 3 x raised to power P square minus R square اب minus Q plus Q cancel ہوگیا باقی کیا بچہ x raised to power P square minus R square اور نیچے کہہ ہے 3 x raised to power P square minus R square بہتری انقام ہوگیا x raised to power P square minus R square نیچے بھی وہی ہے یہ cancel ہوگی جواب 1 by 3 آگیا جواب ذرا چکی آجائے ٹھیک ہے اگلا والا C part ہے x raised to power 3 اور اس کی power ہے 2 divided by x raised to power 3 اور اس کی انہوں نے ایسے لکھا اس طرح لکھنے میں اور اس طرح لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں فرق ہے والکہ اچھا ہے یہ پوائنٹ سامنے آگیا اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں سوال میں بعد میں حل کروں گا میں اس کو پہلے بتا لوں مطلب کرتے ہیں تو یہ 3 2 x raised to power 6 ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ لکھا ہے گوھر کریں x کیوب اور کیوب کے اوپر انہوں نے دوبارہ 6 سکوئر لگائیں کہ یہ 3 کا سکوئر ہے تو یہ برابر x raised to power 9 کے فرق ذہن میں رکھے گا یہ برابر نہیں ہے یاد رکھے گا یہ میں نے ایکسپلین کر دیا اچھاری question کی طرف واپس آتے ہیں بلکہ یہ چیز جہاں logic استعمال ہوگا x raised to power 6 آئے گا divided کا نشان تو یہ نیچے چلا جائے گا x raised to power 9 آئے جائے گا x raised to power 6 x raised to power 9 تو اوپر والے کو نیچے اور d جو کہ last ہے سوال وہی ہے کہ 5 raised to power 2 اور یہ 2 کا cube ہے divided by 5 square اور اس کی دوبارہ سے cube لیں ایسی یہ exactly وہی logic ہے 5 raised to power 9 آئے گا نہیں 8 آئے گا sorry 2 کا cube 8 ہوتا divided by 5 raised to power 2 into 3 25 جواب آیا اس کے ساتھ ہی یہ exercise ختم ہوئی اس exercise کے ساتھ ہی ہمارا یہ unit ختم ہوا آپ کا معلوم ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر unit میں جو joint exercise ہوتی ہم نہیں کریں گے وہ میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں آپ اپنے knowledge کو اپنے skills کو test کریں اس کے ساتھ ہی unit ختم ہوا اگلے ویڈیو سے unit number 3 logarithm شروع کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم